ہم آپ کو بہاری نستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہاری نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاج کے سبق میں ہم بے کے ساتھ دوئے کو جوڑ کر لکھنا سیکھیں گے لاہوری نستالیک میں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے پچھلے سبق کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے کہ جہاں بے ہم نے یہ سوات کی پیمائش لی تھی دو کت اوپر آپ بلکل اسی سے ایک کت اوپر اور لائن پہ چلے جائیں اور آپ نے یہاں سے بے کا پیونت شروع کرنا ہے بلکل لائن سے اور آپ بلکل یہ والا پیونت بیسے ہی بنائیں جیسے ہم پہلے بناتے آئے ہیں یہ لائن پہ رکھیں اوپر والی نوک اور بلکل اسی طرح سے آپ اس کو کھینچ کے اوپر والی نوک کو ایک کتھ چلا کر نجلائیں اور اس کو باہر والی سائٹ سے آپ گولائی دے دیں یہاں سے آپ نوک کے ساتھ اس کی اس کو تقریباً پہنٹالیس کے انگل پہ آپ نیچے گرائیں اور پھر نوک کے ساتھ اس کو آپ ایسے گرائیں کے پتہ چلے کہ یہ اسی میں سے ہی نکلی ہوئی ہے یہ اب یہ تو ڈراغ کر لیا اس کے بعد مسئلہ جاتا ہے کہ ہم تو ہے کہ الف کو کہاں سے شروع کریں یہاں سے شروع کریں یہاں سے کریں یہاں کتنے دور سے کریں کنفیون ہوتی ہے کہ سیکھنے کے حوالے سے کہاں سے شروع کریں ادا کہ یہ دونوں آپس میں ہم آنگی کے ساتھ ہمیں محسوس ہوں تو آپ ایسے کر لیں کہ جہاں سے آپ نے بے شروع کی ہے وہاں سے آپ دو کت میر کر لیں اور یہاں سے آپ نے الف ڈالنا ہے لیکن الف کی جب ہم اس طرح سے ٹیڑا کت رکھتے ہیں تو آپ ایسے رکھیں کہ یہ جو نوک آئے ہمارے پاس یہ والی پونے دو کت پہ آئے یہاں پہ تو ابھی آپ اس کے لئے دیکھیں کہ آپ اس لائن سے آدھا کت اس لائن سے آدھا کت آپ نے اوپر بھی رہنا ہے یہاں سے پونے دو کت ہم آگے گئے اور ٹویں ڈالنے کے لئے اس لائن سے آدھا کت ہم نے اوپر بھی رہنا ہے تو میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں گا یہ میں نے آدھا کت اوپر آدھا کت نیچے لائن پہ کلم رکھی اور اس کا الیفٹ را کیا یہ الیفٹ را کیا یہ الیفٹ را کیا یہ میں نے علف ہو گئے یہ میں نے اس کو ایسے کیا کہ جیسے پورا علف سمٹتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا اب میں نے توئے کی شکل بنانی ہے تو دیکھیں یہاں سے میں توئے کی شکل جیسے مفرد بنایا تھا ویسے ہی بناتا ہوں یہاں پہ وزن رکھنا ہے اس کا اور یہاں سے پھر بیسے ہی کہ جیسے دو لائنیں آپس میں سمٹتی بھی یہاں پہ آ رہی ہیں یہ توئے کی سر کو آپ تھوڑا سا بیلنس کر لیں اب یہاں سے آپ نے پڑی رے ڈالنی ہے جیسے مفرد میں بتایا تھا آپ نیچے والی نوک اٹھا لیں ابھی اور یہ اس کو نوک سے سیٹ کر دیں یہ 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 ہمارا پہ کے ساتھ تیام ہو گیا ابھی میں اس کی یہ باقی کا میزان اور ڈیٹیل آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹا سا لفظ ہے اور اس میں باریکیاں کتنے ہیں اچھا ایک تو میزان یہ ہو گیا کہ یہاں سے ہم پونے دو کت آگے گئے ابھی آپ یہاں سے دیکھ لیں ایک کت اور یہ میں معیر کرتا ہوں تو میرا پونہ کت علف کی اس سائٹ سے اور لائن سے اوپر میں دیکھتا ہوں لائن سے اوپر دیکھتا ہوں تو یہ میرا آدھا کت ہے اس کے بعد یہ توئے کی یہ والی شکل میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایک کت میں آپ کو توئے کی شکل پیچھے کی طرف یہ نکلتے بھی آئے گی اس کے اندر اندر ایک کت کے اندر اندر آپ نے یہ بنانا ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کو معیر کریں اوپر کی طرف تو یہ ہمارا پونے دو کت میں آ جائے گا توئے کی شکل سے اوپر لیں تو یہ جو علف ہمارا آتا ہے یہ پونے دو کت اور دو کت میں ساتھا لکھتے ہیں اچھا یہ جو ہمارا پیوند آ گیا یہ جو پیوند آیا ہمارا یہ تو ہم پیوند یہاں تک پیوند ہے یہ ہمارا پونے دو کت میں آ گیا پونے دو کت یہ پونے دو کت آگے اور توئے سے اوپر بھی پونے دو کت اور یہاں سے اس کا فاصلہ جو ہے توئے کا اس پیوند سے اس کا فاصلہ جب یہ والا معیر کریں گے تو یہ بھی آدھا کت آئے گا اور توئے کے اندر والی جو شکل ہے وہ تو ہم مفرد میں پڑ چکے ہیں آپ دیکھیں یہ آپ کا باقیدہ شکل ہے بے کے پیوند سے تو یہاں تھوڑا سا اوپر آپ کا چلا جائے گا اب دیکھیں اس کا یہ جو بے کا پیوند آیا ہے اس کا اور توئے کے ساتھ ایک ریدم ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو ہم اہن کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ علف کی یہ والا کرب پڑی رے کا یہ والا کرب اور بے کے پیوند کا یہ والا کرب یہ آپس میں جب تک ہم اہنگ نہیں ہوں گے ان کے انگلز ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نیچے کی طرف ہوگا وہ ٹیڑا ہوگا وہ کھڑا ہوگا تو یہ آپس میں بے ربط ہوں گے اور لفظ خوبصورت نہیں لگے گا تو اگر آپ ان کا خیال رکھ کر بنائیں گے تو یہ آپس میں ہم اہنگ ہوں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں سے پلیسنگ ہم نے کیوں شروع کی کہ سواد کی یہاں سے ہم نے اوپر یہاں سے شروع کرنی ہے اور پھر اس کو بنانا ہے تو جو بات ہم نے مفرد میں پڑی تھی اس بات کا یہاں پہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو طوئے کا علف آ رہا ہے یہ ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے یہ اس سواد کے ساتھ ایک اس کا ردم ہے یہ بلکل ویسے ہی اس کا خیال رکھنا ہے یہ اس کی ہم نے پلیسنگ کے حوالے سے کیا تھا کہ ہم نے اس کو ایسی جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پوری اپنی یہ کمپوزیشن میں آ جائے اب بیس واد کا نکتہ تو ہم نے یہاں پہ ڈال دیا تھا اب بیس واد کا نکتہ جو ہے وہ یہ جو خلی جگہ ہے ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں اور بلکل دونوں دائروں کے سینٹر میں خیال رکھتے ہوئے کہ دونوں طرف سے فاصلہ اس کا برابر میں آئے اور لائن کو ٹچ کرے یہ ہمارا بے کا توہیں کا نکتہ آ گیا ہے اب یہ ہمارا بے اور توہیں کا سبق تھا انشاءاللہ اب اگلے سبق میں ہم بے اور این کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کی پلیسنگ سپیسنگ کیا ہے اگر آپ کو انشپاک سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ بہارے نستالک چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک 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 موسیقی